بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پبلک رائٹس اور میں ہوں سید عبت قزمی نظرین پبلک رائٹس میں ہاما مہشاں پچھلے ہفتے میں رنما ہونے والے واقعات میں سے چند ایشوز کو متخب کرتے ہیں اور ان سے مطلقہ افراد کو اپنے سٹوڈیو ملا کر یہ لائیو کارز کے ذریعے شامل گفتو کر کے اس وصورتحال سے آپ کو اگاہ کرتے ہیں آج ہم بات کریں گے کشمیر کونسل کے حوالے سے کہ کیا یہ صدارے کو ختم کیا جا رہا ہے اگر کشمی کونسل ختم ہوگا تو اس سے کشمیری عوام کا کیا فائدہ ہے اور کیا نقصان اس کا قیام کب اور کیوں ہوا تھا اس پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں جناب محمد نجیب افسر جو جمعہ کشمیر لبریشن کونسل کے چیف کوارڈینیٹر ہیں آپ کو ویلکم کہتے ہیں جبکہ لائیو ہمارے ساتھ کال پر موجود ہوں گے اسلامباد سے چوزر محمد یعسین جو اپوزیشن لیڈر ہیں ازاد کشمیر آسملی میں اور پیوز پارٹی کے سینئر انما ہے وہ ہمارے ساتھ لائیو کال کے ذریعے موجود ہوں گے ان سے بھی اس کے بارے میں جانیں گے جبکہ وقفے کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو سابق ممبر کشمیر کونسل جناب سید گلان نکوی ہمارے ساتھ سلامباد سے لائیو کال پر موجود ہوں گے ان سے بھی اس کے بارے میں پوچھیں گے یہ آپ کا بتاتا چلوں کہ یہ پرگرام آپ آدائی ٹی وی کے علاوہ سینئر نیوز ڈاٹ ٹی وی اور فیس بک آئی ڈی پر بھی دیکھ اور سن سکتے ہیں اگر آپ ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہیں یا کوئی سوالات آپ کے ذہن میں ہوں تو وہ لائیو کال کے ذریعے بھی پوچھ سکتے ہیں اور جو فیس بک پر ہمارا پرگرام لائیو ہوتا ہے وہاں بھی اگر آپ میسج اپنے لکھ سکتے ہیں تو ہم ان کو بھی شاملے کو افتو کر سکتے ہیں نجیب افسر صاحب یہ بڑا جو ٹاپک ہے کشمیر کونسل کا یہ آپ بتا دیں ہمارے ناظرین کو دیکھنے والوں کو چودری حسین صاحب کو جب تک لیتے ہیں کہ کشمیر کونسل کب اور کیوں بنایا گیا اور اس کا کیا آزاد کشمیر کی عوام کو کیا فائدہ ہے اثر تیز ہے جو آپ نے آخری لفظ استعمال کیا عوام کو کیا فائدہ اس میں تو عوام کو تو زیرو فائدہ نہیں ہے اور یہ جب ایکٹ سیمٹی فور آیا ایک غلامی در غلامی غلامی در غلامی کا یہ حصہ ہے اور یہ جو اس خطے کے جو لوگ ہیں ان کو مزید غلام بنانا یہ ایک وجود میں لے کر آئے ہیں اور اس کا جو ایکٹ تھا ایکٹ کے بعد یہ جو کشمیر کونسل وجود میں آئی تاکہ وہ ڈریکٹلی ایڈمنیسٹر کیا جائے اور اس خطے کو ڈریکٹلی ایڈمنیسٹر کیا جائے نہ کہ جو اسیمبلی ہے زفر آباد میں اور یا ان کے پرائیمنیسٹر ہیں ان کو نگیٹ کیا جائے وہ تو نگیٹ ہیں ان کا تو وہ پورا اختیارات ہی نہیں ہے اگر اختیارات ہیں تو صرف اور صرف کشمیر کونسل جس کا چیرمن پاکستانی پرائیمنیسٹر ہے جس کا اور اس کے بعد پانچ پانچ ہور جو پاکستان فیڈرل منیسٹر اس کونسل کے ممبر ہیں پھر یہ جو ٹیکسیشن ہے جتنے بھی ٹیکسیشن ہے جتنے بھی ریویو نیوز ہے یہ کشمیر کونسل کے پاس جاتے ہیں پھر وہ کٹ کٹو کر کر ہمیں جو کچھ ملتا ہے جو چھوٹا موٹا دیتے ہیں وہ اس کو اختیارات اس کو اختیارات تو نہیں آپ کہہ سکتے ای بلیو یہ انسیپشن ہی نہیں ہونی چاہیے تھی اور یہ اگر انسیپشن ہوئی ہے یہ انسیپشن ہوئی ہے یہ انسیپشن ہوئی ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے یا ویسے ہی بات چلی ہے نہیں نہیں یہ دیکھو یہ جو یہ ویسے بات نہیں ہے اس میں کانسلٹیشن ہوئی تھی کوئی قبل دو تین سال پہلے اور اس میں ہم جو نیشنلسٹ ہیں جو ہم نیشنلسٹ ہیں اس کا ہی ساتھ کانسلٹیشن امینڈمنٹ کی جو چیزیں تھی تجویزات دی تھی سب سے بڑی جو پہلے تجویزات تھی یہ کشمیر کونسل کو ختم کیا جائے اور بھی اس جو ایکٹ سیمٹی فور میں اور بھی اس میں کافی جو امینڈمنٹ چاہیے اگر اس کو امپاورمنٹ جو عوام کو امپاورمنٹ دینا ہے تو اس میں امینڈمنٹ چاہیے کیونکہ یہ جو ایکٹ سیمٹی فور ہے it is not pro people اچھا یہ ایکٹ سیمٹی فور لاغو کیوں گوا تھا یہ لاغو یہ ایک بہت بڑا منصوبہ تھا کیونکہ پہلے تو ایکٹ نائٹین سیونٹی کے تحت یہ چال رہا تھا اور اس کے بعد یہ ایک ایک منصوبہ تھا کہ ایکٹ یہ کونسل بنائیں اور اس کو دراصل وہ ایک اپنے ذرفکار علی بٹو صاحب تھے اور انہوں نے یہ جو ایکٹ لیا اور یہ انٹرڈیوز کیا تاکہ وہ پورا گرپ اس ایرے میں گرپ لے سکے اور اس کو پاکستان کا پراونس بنایا یہ ایک صوبے کی سائز تھی اور ہماری قوم نے اس وقت یہ سمجھا نہیں ہے اور جو بھی قبول کر لیا قبول کر لیا یہ یہ تھی اچھا یہ بتائیں کہ اس کا کیا انہوں نے آزاد کشمیر کو عوام کو یہ تو بتایا ہوگا کہ آپ کا کیا فائدہ ہے اس میں تو اگر وہ ایکٹ جو بھی قانین بنتے ہیں وہ عوام کے فائدے کے لیے بنتے ہیں کسی بھی ملک کے لیے بنیں تو اس میں انہوں نے کوئی چیز تو بتائی ہوگی کہ اس کا یہ فائدہ ہے آپ کو تو اس وجہ سے یہ بنایا ہے کشمیر کو کیا جتنے بھی کوئی ایکٹ ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ ایمپوز کیا گیا تھا ایمپوز ایمپوز اور کنسلٹیشن ایک دو باتیں ہوتی ہیں یہ تو ایکٹ سیمٹی فور ہماری عوام پر ایمپوز کیا گیا تھا اور جو لیڈرشپ آف دے دے لیڈرشپ آف دے دے ان کی کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی ویژن کیا تھی انہوں نے اس کو خوشی سے قبول کر لیا اور یہ نہ سوچا نہ ہوں اس کو یہ میرے پاس ہے یہ آپ کا تکاپی زفیر اس میں یہ مجھے یہ بتائے کوئی بتائے اس میں اپنی ہماری عوام کی بہتری کا کیا اس میں لکھا ہوا ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے ابھی وہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ چار پانچ بار ہم فون کر چکے ہیں چوزری حسین صاحب کو لیکن وہ اٹینڈ نہیں کر رہے کیونکہ ابھی انہوں نے اوکے تو کیا تھا شاید کسی ایسی جگہ ہوں جہاں شاید فون اٹینڈ نہ کوئی کسی میٹنگ میں لیکن انہوں نے ٹائم دیا تھا ہمیں کہ ہم ترقیم دو بچ کا دس منٹ پر وہ آویل ہوں گے وہاں موجود ہوں گے اور ہم سے بات کریں گے کیونکہ انہوں نے کشمیر کونسل کا جو یہ چینج انہوں نے لگائے محافظ گیا کشمیر کونسل کو ختم کرنے کے جو تجاویز گئی ہے اس کی مخالفت میں سب سے اول وہ ہیں اور انہی کا بیان آیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے صرف ہم ان سے یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ کیا پیپس پارٹی نہیں کیونکہ یہ لاغو کیا تھا اس وجہ سے وہ مخالفت کر رہے ہیں یا کوئی اس میں ان کو فائدہ نظر آ رہا ہے آزاد کشمیر عوام کا اس وجہ سے یہ بتائیں کہ کوئی اگر اوپوزیشن فرض کیا مخالفت کرتی ہے یا وہ تو عوام کی نمائندہ جو سمجھی جاتی ہے اوپوزی اوپوزیشن نے اگر کوئی عوام کا فائدہ دیکھاری کیا ہوگا یا نہیں اگر 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 اوپوزیشن نے اس کی عوام کا جو فائدہ ہے اگر ہوتا تو وہ یہ یہ پورے میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے شاید اس جو ایکٹ کو پوری طرح پڑھا نہ ہو اور یہ چونکہ زرفکار علی بٹو صاحب نے یہ ایکٹ لاغو کیا تھا یہ پھر آنشان پیپلز پارٹی کی آنشان کیونکہ چونکہ میں تو ریاست کا باشی میں ریاست کی بات کروں گا میں ریاست کی پارٹیوں کی بات کروں گا لیکن اگر کوئی آتا ہے اگر ہمارے جو یاسین صاحب ہمارے بڑے بھائی ہیں ہم ان کا اترام کرتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری قوم کو غلام در غلام بنیا جائے اور ان کو کنٹینیوشن اس چیز پر جو نا کنٹینیو کیا جائے یہ یہ غلط غلط بات ہے اور ہم تو ان کو یہ مشرف دیں گے کہ یہ جو اپوزیشن ہے یہ نہیں یہ نہیں کرنی چاہیے چونکہ اگر یہ کانسل کا خاتمہ ہوتا ہے اگر پاکستان سنسیر ہے اگر پاکستان سنسیر پروائیڈی آپ نے سوال کیا کہ یہ شاہی ہے یا کہ یہ سیریس بات اگر سیریس ہے تو ہماری عوام کو بہت بڑی ایک امپاورمنٹ ملے گی اور ان کو جو جو رائٹ فنڈز ہیں جو پورے جو ٹیکسیشن کے ہیں ریوینیو کے ہیں پانی کے ہیں بجلی کے ہیں فارسٹری کے ہیں وہ اس کا کنٹرول ان کے پاس جب ہوگا تو وہ صحیح طریقے سے صحیح معنی سے اپنی عوام کو فسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں اچھا ہمارے ساتھ تھی اس وقت کیونکہ نکوی صاحب جو ممبر کشمیر کونسل رہ چکے ہیں دو بار یعنی دس سال تک وہ ممبر رہ چکے ہیں کشمیر کونسل کے وہ کیونکہ کونسل کے میں رہے ہیں تو ان کو زیادہ اس کے بارے میں پتا ہوگا تو وہ ہمارے ساتھ لائیو موجود ہیں تو میں چاہتا ہوں ان سے گفتو کر لی جائے تو پھر اس کے بعد ان چیز اوپر آتے ہیں اسلام علیکم نکوی صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں آدائی ٹی وی پر جی اسلام علیکم جی کازمی صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا اور بڑا اہم ایشو ہے پہلے آپ کو لائیو لیتے رہیں کوئی آدسہ ہو جاتا تھا یا کوئی کسی قسم کے واقعات ایسے ہوتے تھے جو جس کی وجہ سے لیتے تھے پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کشمیر کونسل کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کونسل میں آپ رہے ہیں اور آپ سب سے بہتر جانتے ہیں گہر جو دارانہ کے اس کی کیا حصیت ہے اور عوام جو آزاد کشمیر کی ہے اس کا کتنا ایک فائدہ ہے اور اب کیا واقعہ ہی اس کو ختم کرنے کی تجویر کوئی سیریس ہے یا ویسے ہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کا شکریہ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ موضوع بڑا حساب موضوع بھی ہے اور بڑا اہم موضوع بھی ہے آزاد کشمیر کے اندر ایک ہمیشہ سے اس بات کے خلاف اواز اٹھتی رہی کہ آزاد جمعہ کشمیر کونسل کو ختم کیا جائے لیکن جو لوگ آئین سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ آزاد جمعہ کشمیر کونسل اسی طرح قائم ہوئی جیسے قانون سال اسمبلی ہے ایک سیونٹی فور کے ذریعے سے اور اس وقت آزاد کشمیر حکومت اور حکومت ازاد جمعہ کشمیر کے بیئے سے ہے لہٰذا ہلو جے جی آرہی ہے آواز آرہی ہے ہلو جے جی آپ کی آواز آرہی ہے آپ کو آواز آرہی ہے جے جی آرہی ہے جی تو لہذا ازاد جمہو کشمی کانسل ختم کرنا یہ کوئی میرے شعال بات نہیں ہے بات ہی ہے کہ ایک سیونٹی فور میں ایسی ترمین کی جائیں جن کے ذریعے سے ازاد کشمی حکومت کو زیادہ باختیار بنایا جا سکی لہذا ایک تو اس میں جو تاک شہرول ہے جو کانون سازی کا سیاہ ہے وہ ازاد جمہو کشمی کانسل کے پاس ہے اسی طرح ازاد کشمی میں اعلیٰ کی تقریق اور کچھ دیپارٹمنٹ بھی ہے جیسے کانسل کے کنٹرول میں ہیں تو اگر تو بات جو اس وقت تک مطالبہ ہوتا رہا ہے کشمی عوام کی طرف سے کشمی کی ساری سیاسی جماعتوں کی طرف سے وہ ازاد جمہو کشمی کانسل کے اختیارات کو کم کر کے حکومت ازاد کشمی کو باختیار کرنے سے رہا ہے ٹھیک ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک سیونٹی فور میں جس طرح کے کشمی عوام ہمیشہ مطالبہ کرتے رہے ہیں جب وہ بہت سارے اختیارات جو اے جے کے کانسل کے پاس ہیں ایک کے تحت جو انٹرم کنسٹویشن ہے ازاد کشمی کا تو لہذا اگر اس میں امنمنٹ کی جاتی ہے اور وہ اختیارات ازاد کشمی حکومت کو منتقل ہوتے ہیں تو یقیناً پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا کام ہے اور یہ ہونا چاہیے لیکن میرے خیال میں جہاں تک میری معلومات ہیں تو میرے خیال میں اس پہ ابھی کوئی ایسا کام نہیں ہوگا انہوں کوئی جہاں اختیار ہوا ہے نہ کوئی کمیٹی بنی ہے کہ کون کون سے اختیارات جو ہے وہ واپس ہونے ازاد کشمی حکومت کو ناضی میں جب بلانی تھا پرائم نیسٹر کے پاکستان پرپنٹ پارٹی کی حکومت تھی اس وقت بھی کمیٹی بنی اس سے پہلے بھی کمیٹی کیا منتی رہی اور اس تجویز کو جس کا سوتا رہا کہ پہجے کے کانسل کے اختیارات کو کم کیا جائے اور وہ ازاد کشمی حکومت کو منتقی کیا جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک جانے اور تدریب کی جولت ہے ایک سیونٹی فور کے اندر اور جیسا کہ جب میں نے اس میں کمسل کا ممبر تھا اور ایک سیاسی جمعات کا سردہ تھا اس وقت ہم ہمیں سر مضابع کر کرے کہ نیو سوشل کنٹیکٹ نیو سوشل کنٹیکٹ کا مطلب بھی یہی تھا کہ ایک سیونٹی فور ناکام ہو چکا ہے آپ بدلتے ہوئے حیالات میں اس سے نیتر آزاد کشمیر کے عوام کو اختیارات دیے جائیں یہ ہمارا مطلبہ پرانا رہا ہے لہذا آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیونٹی فور میں بنیادی تبدیلیوں کی ضرورت ہے ٹھیک ہے جی تو یہ اگر ہو جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ بہتر ہوگا ازاد کشمیر کی عوام کے لیے اور اکمت کے لیے ایک سیونٹی فور میں جو بھی تبدیلیاں لائی جاتی ہیں میں اے جے کے کانسل کی بات نہیں کر رہا اس کے خاتمے کی بات نہیں کر رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک سیونٹی فور میں ہر وہ تبدیلی جو ازاد کشمیر حکومت کو باستیار کرے وہ ازاد کشمیر کی اعلان کے لیے دیتر ہوگی ٹھیک ہے اچھا یہ بتائیں کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کی مخالفت میں پیوز پارٹی پیش پیش ہے تو وہ کیوں کیا کوئی ذاتی وہ جو ہاتھ ہیں یا عوام کی وجہ سے ہے میں یہ بات سمجھ نہیں کروں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف کیا ہے آج ہم نے کوشش کی تھی کہ چودری یاسین صاحب کو جی کوشش کی تھی کہ چودری یاسین صاحب کو بلا کر انہی سے ان کا موقف سنا جائے لیکن وہ نمبر اٹینڈ نہیں کر رہے جس کی وجہ سے آ نہیں سکے تو اس وجہ سے پوچھ رہے ہیں کیونکہ آپ وہاں وجود ہیں آپ جانتے بھی ہیں ان سے رابطہ بھی ہے اور وہ کوئی ایسی وجوہات بتا سکے ہوں شاید آپ کو کہ کس وجہ سے مخالفت کر رہے ہیں دیکھیں میں تو نہیں سمجھتا کہ اے جے کے کونسل ختم ہو سکے گی یعنی میری سمجھ سے یہ بالاتر ہے اس لیے کہ ازاد کشمیل حکومت اور پاکستان کا جو آئینی اسلاتہ ہے وہ اے جے کے کونسل کے ذریعے سے ہے ہاں جو اے جے کے کونسل کے پاس شیڈول کے پاس افتیارات ہیں سانو سازی کے اور اے جے کے کونسل کے پاس وہ افتیارات ہیں جو دیپارٹمنٹ ہیں دیپارٹمنٹ کے لئے کوئی آئینی تکمیم کی انکلت نہیں ہے جو ازاد کشمیل حکومت کے اندر جو جیسے اکاؤنٹنگ جنرل کے ایڈی کا محکمہ ہے اکاؤنٹس کا محکمہ ہے جیسے ایک سائز انٹکسیشن کا دیپارٹمنٹ ہے انکل تیکس کے دیپارٹمنٹ ہے یہ کوئی آئینی طرح پر اے جیسے کونسل کا کنترول نہیں ہے یہ ایک جو حکومت ازاد کشمیل اور کونسل کے درمیان ماضی میں مختلف حقوقات میں ہم مائدے ہوتے رہے اس دیپارٹمنٹ کو کلانے کے لئے لہذا آئینی طور پر یہ کوئی اشیو نہیں ہے یہ ایک سر پروٹسٹیشن کے ذریعے مزید عظم پاکستان جو ہیں یہ دیپارٹمنٹ جیسے گورنمنٹ کو دے سکتے ہیں اب اس میں جو اہم باتیں ہیں وہ ہے تھرڈ شدور کے اندر جو قانون سازی کے استحرات ہیں ان میں کرنی مانی تا یہ لیکن جو عواج کشمیل کی اعلیٰ عدلیہ میں جو تکرنیوں کا طریقہ تار ہے ہائی پورٹس کے سپریم پورٹ کے جسٹو سہبان کی جو تکرنیاں ہیں کہ میں اپنے نالج کی بنیاد پر جو دس سال میں ایجے کے کونسل میں میمبر رہا ہوں میں اپنے نالج کی بنیاد پر کہہ سکتا ہوں کہ جو خطوات ہمیں عزاد کشمیل میں ہیں کہ وہاں پساند اور ناپساند ہوگا اسی طرح ماضی میں کونسل کے اندر بھی جو ہے دھاندری ہوتی رہی اور کرکشن کی بنیاد پر تکرنیاں ہوتی رہی اور پیسہ اس میں انوالز ہوتا رہا یہ نہیں ہے کہ پرکستان کے اندر جو ایجے کے کونسل کے پاس ایک بڑے شفافتی کے سیمارے ججز سہبان کا تکرن اتران میں ذاتی جانتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوا ٹھیک ہے لہٰذا عزاد کشمیل عدلی عدلی ججز سہبان کے تکرن کے لیے ایک شفافتی کا جو ہے وہ ایک سیونٹی فور کے اندر شامل کرنا ہوگا کہ ایجے کے کونسل میں تو اپنی جگہ پرابطہ تھا لیکن عزاد کشمیل حکومت سے ہمارے ہاں جو بنتی ہیں حکومتیں ماضی نہیں بنتی نہیں وہ شفافت ریچے سے نہیں بنتی وہ داخل سے بنتی ہیں اور اس میں عمومہ برادیوں کو کنٹرول ہوتا ہے تو لہٰذا عزاد کشمیل کی عالی عدلیہ کی تکرنیوں کے سسلے میں ایک ایسا عدادہ بنانا ہونا بنانا جائے جو اہلیت کی بنائے جو قابلیت کی بنیاد پر شفافت ریچے سے جلزیز کا تکرن کر سکے اچھا یہ بتائیں کہ کیونکہ ہمارا جو پرگرام مختلف جاموں پر دیکھا جا رہا ہے اور ایک میرے دوست ہیں وہ ادھر بریسٹل میں ہوتے ہیں جرنلسٹ ہیں انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ آپ نکوی صاحب سے پوچھیں کہ عزاد کشمیل جو یہ کونسل ہے کشمیل کونسل اس کا بجٹ کتنا ہے سالانہ اور کیا وہ سارا عزاد کشمیل میں ہی خرچ ہوتا ہے لوگوں پر اس میں کتنے پرسنٹ آتا ہے ایک بات میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ بہت سارے لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے وہ اس کو چونکہ جو پروپیگنڈا ہمارے سیاسی زمارباد کا پھر نالج کم ہونے کی وجہ سے دیتے ہیں کہ عزاد جمہو کشمیل کا کونسل کا جو بجٹ ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو عزاد کشمیل سے کولیکشن ہوتی ہے ایکسٹاریٹرن ٹیکس کی شکل میں جو ریوینیو ہے وہ اس کا 80% جو ہے وہ عزاد کشمیل کے بجٹ کو چلا جاتا ہے دیرافت اس کا 20% جو ہے وہ انتظامی اخراجات کی طور پر عزاد جمہو کشمیل کو حاصل لیتی ہے یہ 80-20 10-20% انتظامی وہ بھی ایسا ہوا اس میں بھی ترمیم ہو سکتی ہے وہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے اس کے لیے کسی آئین سازی کی یا کانورسازی کی ضرورت نہیں ہے وہ ایک انتظامی اخراجات کہ جس زمانے میں ہمارے جو ریوینیو تھا وہ بہت کم تھا اس کے انتظامی اخراجات چنائی جا رہے تھے آج جو ہے وہ چکے ریوینیو بڑھ چک رہا ہے اس لیے اس 20% کا خدم زیادہ نظر آتا ہے تو یہ کوئی آئینی معاملہ نہیں ہے یہ ایک صرف جو ہے انتظامی معاملہ ہے اور اس کے انتظامی معاملے سے اگر آپ کو 20% ایکسپٹیبل نہیں ہے تو وہ 5% ہی ہو سکتا ہے لیکن یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو عزاد کشمیل کو بجٹ ملتا ہے وہ جو ہمارا اپنا ریوینیو جنرلیٹ ہوتا ہے اس سے نہیں جنا زیادہ حکومت پاکستان والی معاملت کرتی ہے ہمارے اپنے عزاد کشمیل کے بجٹ میں یہ اس میں نہیں سمجھا کہ یہ کوئی طرح بڑی ہی ہیں بات ہے ٹھیک ہے ہمارے سٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں جناب نجیب افسر صاحب جن کا طلب جے کے لسی سے ہے جمہوہ کشمیل لبریشن کونسر سے یہ بھی آپ سے کوئیسٹن کریں گے نکوی صاحب آپ نے تو بات درست کی ہے لیکن اگر ہماری عوام کو پورا اختیارات ملے وہ بہتر نہیں ہے کہ یہاں کے وہ جو کونسل بنی ہوئی ہے اور یہ جو اختیارات کونسل کے بجائے جو مظفرہ باد میں اسیمبلی ہے یہ سبی اختیارات ان کو ملنی نہیں چاہیے اس پہ تو کسی کا کوئی افراد ہی نہیں ہے یہ ہمارا قومی مطالبہ رہا ہے ہم اس کے لئے لڑتے رہے ہیں ہم اس کے لئے جدو جدتے رہے ہیں کہ ازاز کشمیل حکومت کو زیادہ باقتیار بنایا جائے اور جو قانونسازی کے اختیارات ہیں وہ بھی ازاز جمو کشمیل کونسل سے جو ہیں جو زیادہ اختیارات جو ایکٹیوٹی فور میں تھا شہرول ہے اس کے اختیارات جو ہیں وہ ازاز کشمیل کانونساز اسیمبلی کو دیئے جائے اس پر تو دور آئے نہیں ہے کوئی ایشوز ہی نہیں ہے اس پر اس پر کوئی دسپیوٹ ہی نہیں ہے کونس کے اندر اس کے علاوہ اس کے علاوہ تو بہت اصل چیز ہے وہ جو دیکھو یہ جو ایکٹ کی بات ہم کرتے ہیں نکوی صاحب میں بھی آپ تو مجھے جانتے ہیں ہمارا نظریہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ہمارا نظریہ پرو پیپل ہے نہ ٹو اپیز دی ماسٹرز وہ تو ہمیشہ ہم کہتے رہے ہیں ہم تو سمجھتے ہیں کہ کشمیل کونسل کا وجود اس ایکٹ میں جو ایکٹ سیمٹی فور میں ڈیلیٹ ہونا چاہیے اور پورے اختیارات جتنے بھی اختیارات ہیں وہ جو ازاد جو الیکٹڈ جو باڈی ہے جو ہماری عوام الیکٹ کرتی ہے ان کو اختیارات جانے چاہیے نہ کہ ان پر بھی ایک ماسٹر بیٹھا ہو مینی ماسٹر اور اس کے اوپر ایک بڑا ماسٹر بیٹھا ہو کیونکہ چونکہ آپ تو جانتے ہیں کہ جو کونسل ہے جو کونسل ہے ہماری عوام کو جو قسمت کا فیصلہ کرتی ہے وہ کونسل ہے اور جو بھی جو بجٹ وغیرہ یہ کرتی ہے یہ کونسل ہے اس کا جو اگر وہ پرائیم نیسٹر پاکستان پرائیم نیسٹر بیٹھ سکتا ہے تو پھر ازاد اکومت کو کیا ضرورت کیا ہے وہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے وہ اپنی عوام پر کیوں نہیں ہم خرچ کرتے اس کا مطلب وہ بہتر نہیں ہے ان کو گار بیج دیں وہ کونسل ہی وہ کونسل ایک منٹ وہ کونسل ہی جو وہ اسی ایریا جو انٹرم یہ تو انٹرم آثارٹی ہے گورنمنٹ تو ہم کہتے ہیں یہ تو انٹرم آثارٹی ہے لیکن اس میں میں سامتا ہوں کہ کونسل کی وجہ سے اور سبھی جو یہ کٹ یہ ایک ہمارا جیسے میں نے پہلے بھی کیا غلامی درگلامی یہ آپ جیسے ہنار جو لوگ ہیں بیٹھے ہوئے ہیں کام کرتے ہیں میں نے آپ کا کام دیکھا اسلام آباد میں بھی میں دیکھا آپ کا دل اور درکن بھی دیکھی سنی بھی لیکن آپ جیسے بھائی جو ہیں بہت کچھ کر سکتے ہیں دیکھو اس میں تو ایکٹ کے تحت جو پوری تو ایکٹ میں وہ جو مارڈفکیشن تو آپ کہتے ہیں اس کو ایمینڈمنٹ آپ کہتے ہیں لیکن اگر اس ایکٹ کے تحت کوئی چیزیں جو ہیں وہ پوری ایمپلیمنٹ بھی نہیں ہوئی جیسے اس میں جو دوسری ٹیرٹری ہے اس کو بھی اس کے اندر لے کر آنا ہے جیسے گلگتن بلچستان وہ تو باہر ہے یہ صرف اور صرف کیونکہ اگر کشمیر کاؤنسل نہیں ہوگی کشمیر کاؤنسل نہیں ہوگی کیونکہ میں بھی یہاں برطانیہ میں کام کرتا ہوں اس میں ہماری ڈائریکٹ ایڈ جو مظفرہ بار میں جا سکتی ہے اس میں ہم اپنے بزنس اگریمنٹ باہر دوسری دوسری کمپنیوں کے ساتھ کر سکتے ہیں اور ایک بہتری اور خوشحالی ہم اپنے خطے میں لے کر آ سکتے ہیں یہ ہمارا ایک نظریہ اور اس میں اگر ہمیں کوئی رکاوٹ آتی ہے آپ تو جانتے ہیں جب میں دوہزار پانچ میں آیا تھا ہمیں یہی پرابلم تھی وہ این او سی کی پرابلم تھی اور اسی طریقے سے ہم نے ایک دوہ اور جو ایڈ کی کرنے کی کوشش کی ہیں این او سی کی وجہ سے اور کانسل کی نامنظوری کی وجہ سے ہمیں وہ چیزیں جو پروجیکٹ کو کینسل کرنا پڑا تو اگر یہ کانسل ختم آپ کی سبھی کی یہ ایک رائے ہو ختم ہو جائے اور اس کے بعد ہم اپنی عوام کو ایک امپاور کر سکتے ہیں ہمارا جو پرائیمنسٹ کوئی بھی پرائیمنسٹر ہو چاہے وہ اپنے یاسین صاحب ہوں چاہے بیرستر صاحب ہوں چاہے اپنے فاروق حیدر صاحب ہوں ہمارا کوئی اتراز نہیں ہے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں ہماری عوام کو امپاورمنٹ ملنی چاہیے ان کے ساتھ یہ ہولی نہ کھیلی جائیں جی کیا کہیں گے آپ ہلو جی میں سبتا ہوں کہ میں وہ بات کروں گا کیونکہ میری عمر اس وقت پچپس سال ہے اور ایک سیاسی کارپون کی ایسی ایسے قانون کے ساتھ تلق کی بنیاد پہ سیاسی تجربے کی بنیاد پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں ہوا میں ہیں خالی خالی باتیں نہیں کرنی چاہیے مین جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ایک سیونٹی فور میں ایمینٹمنٹ لائی جائے اور بہت سارے سیرات جو ایجے کے کانسل کے پاس ہیں وہ منتقل ہونے چاہیے ازاد کشمیر حکومت کو یہ بات ہے میل بات یہ ہے تو لہٰذا ایک سیونٹی فور میں ترمیم کا مطالبہ ساری ازاد کشمیر کی جماعتیں کرتی رہی ہیں اور کر رہی ہیں اس کے بارے میں دو رائے نہیں ہیں کشمیر کے افصل کے ممبر کو جو ترکیاتی فنڈ دیا جاتا ہے یہ میں تو ونیٹوز اس بات کے خلاف ہوں اور دنیا میں کہیں بھی یہ کوئی قابل قبول طریقہ کار نہیں ہے ٹھیک ہے تو یعنی پھر یہ ہوا کہ گلگیر بلوتستان کے جس طرح آپ نے بات کی ہے تو اگر یہ آدارہ ہتم ہوتا ہے تو پھر ان کے آقوق کے کون تحفظ کرے گا یہ کہنا چاہ رہے ہیں دیکھیں کہ آپ ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ بات ہو رہی ہے کہ ایکٹ سیمنٹی فور میں ایسی ترامین لائی جائیں جن کے پہر جو کانسل کے پاس اختیارات ہیں جو کانسل کے پاس جو کانسل کے پاس اختیارات ہیں ایک اختیارات ہے قانون سازی کا تھرڈ شدور کے پہر قانون سازی کے اختیارات جو ہیں وہ جو مقلقہ ہیں وہ زیادہ زیادہ اختیارات جو ہیں وہ قانون سازی اسمبلی کو دینے چاہیے ازاد کشمیر قانون سازی اسمبلی کو یہ ایک عام سینس کی بات ہے اس میں ایسی فلسفے اور ملاجبتی کوئی ننگی بیعت نہیں ہے اس میں وہ اختیارات جو ہیں وہ جانے چاہیے قانون سازی اسمبلی کے پاس دیکھیں پاکستان میں جب وہ ایکٹ سیمنٹی فور جب آن سیمنٹی ٹھیک کا کنسٹیٹیشن آیا تو اس کے اندر بھی تھا کہ اتنا عرصے بعد اختیارات منتقل ہو گئے ابھی بہت سار اختیارات جو وفاق کے پاس تھے فیڈرل کنکرنسٹ لسٹ میں سے وہ ختم ہو گئی اور وہ صوبوں کے پاس جالے گئی تو لہٰذا اگر وفاق میں وہ اختیارات صوبوں کے پاس جا سکتے ہیں تو یہ لسٹ جو کونسل لسٹ ہے اس میں امنمنٹ کر کے اختیارات کو زیادہ زیادہ جو ہے نکوی صاحب نکوی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ سے اجازت چاہیں گے انشاءاللہ پھر زندگی رہی سید رہی تو آپ سے پھر رابطہ کریں گے بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا اور ہمیں انفرمیشن دیا ہے کونسل کے حوالے سے ناظرین ابھی کیونکہ پہلے ہم نے چوزری یاسین صاحب کو لینا تھا لیکن وہ ان کا فون ابھی اٹینڈ ہو گیا ہے ہمارے ساتھ لائب موجود ہیں تو میں چاہتا ہوں ان سے گفتو کر لی جائے چوزری یاسین صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں آدائے ٹی وی پر صاحب ہو رہے ہیں جی جی آدائے ٹی وی پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں چوزری یاسین صاحب اچھا آدائے آپ کو آواز آ رہی ہے چوزری صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے اچھا یہ بتائیں کہ کیا کشمیر کونسوں کو ختم کیا جا رہا ہے چلی صاحب آپ کا آواز آ رہی ہے ہماری چلی صاحب چلی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامباد سے لائیو اور میں چاہتا ہوں کہ ان کو شاید آواز میں کوئی پرابلم ہو رہی ہے جس کی وجہ سے تھوڑی سی ان کو سنائنی دے رہا چلی صاحب آپ کا آواز آ رہی ہے جی ابھی نجیب صاحب چلی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور دوبارہ ہم ٹرائی کرتے ہیں تاکہ ان سے بات کی جائے اور پتہ چلے کہ یہ واقعی کونسل ختم ہو رہی ہے جس طرح نکوی صاحب نے گفتو کی یا ان سے تو پتہ چلتا ہے کہ خالی آئین میں ترامیم کچھ لائی جا رہی ہے مکمل کونسل جو کشمیر کونسل ہے وہ ختم نہیں ہو رہی کیونکہ گلگیت پرلستان کے معاملات بھی ان سے جڑے ہوئے ہیں تو کیا کہیں گے اس پر کوئی میں سمتا ہوں کہ ہمارے جو لیڈر ہیں اور جتنے بھی وہاں جو جسے نکوی صاحب نے کہا کہ چار آزار مربع میل اور ان کی جو نظر ہے صرف چار آزار مربع میل میں ہیں اور یہ جو یہ بھول گئے ہیں کہ جب ہم نے ازاد کیا تھا پر انٹرم کانسٹیوشن کے تحت وہ دوسرا رقبہ ٹھائی آزار مربع میل وہ بھی ازاد کیا تھا جو ڈائریکلی اڈمنسٹر بائی پاکستان ہے دس کرنٹ ان مومنٹ ٹائم اور یہ جو چار آزار مربع میل ہے یہ انڈائریکلی گورن بائی پاکستان تھرو کشمیر کونسل یہ کشمیر کونسل یہ ایک ٹوپی ڈراما ہے یہ ہماری عوام کے ساتھ ایک بہت بڑا مزاق ہے اور یہ میں سنجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے اور اگر یہ جو کشمیر کونسل جیسے بھائی صاحب نے کہا کہ ہمارے رابطے ہیں پاکستان اور کشمیر کے ذریعے کشمیر کونسل کیا مزافر آباد اسلام آباد کے درمیان رابطے نہیں ہو سکتے یہ کشمیر کونسل کا ہونا ہی ضروری ہے ایک وائٹ الیفنٹ ہونا ہی ضروری ہے جو سبھی جو عوام کی خون پسینے کی کمائی ہے وہ کھا جائے یہ ضروری ہے کہ یہ ہمارا ڈائریکلی جو ابھی تو انہوں نے کہا ہے نا کہ جو لیگلی جو کمیشن جاتا ہے انہیں ٹونٹی پرسنٹ نہیں وہ تو کہتے ہیں نہیں نہیں دیکھو انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ غفلہ غپلا ہوتا ہے آتا یہ پیسوں کا چکر ہے صرف یہ پاور یہ کنٹرول کا چکر ہے فائننچل کنٹرول کا چکر ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ دوسری اور چیزیں بھی یہ کونسل ہی بناتے ہیں ججز کو اپائنمنٹ چپ ہوتی ہے یہ کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ یہ بات ہے تو پھر جو ہمارے کانسٹیشونسی میں الیکشن ہوتی ہے عوام کو دور دروپ کراتے ہیں وہ کیا کیا ضروری ہے وہ اگر انہوں نے ایک سیلیکٹ کیا اس میں کانسل میں آپ تو پتا ہے نا کہ پانچ جو پاکستان ایک تو پاکستان کا پرائیم نیسٹر ہے اسٹو بی دچے پرس یہ چودہ ممبر پر مشتمل ہے کانسل جو ہے چودہ ممبر پر ہے اور اس میں جو وائس پریزیڈنٹ یہ شیم ہے وائس پریزیڈنٹ وائس چیرمن جو ہے وہ آزاد کشمیل کا پریزیڈنٹ ہے یہ ہے کہ چودہ یاسین صاحب کیونکہ ابھی فون پھر تبارہ آٹینڈ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ابھی کالر شامل میں چاہتا ہوں کہ ان سے بات کر لی جائے تو پھر بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں جی راجہ اکنواز جنباز بات کر رہا ہوں جی جنباز صاحب کیا کہیں گے جی کازم صاحب بڑا اچھا طابق ہے آپ آج کا رجیب اکنواز صاحب میں آپ کو سن رہا ہوں جی 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 شیفیت کو اب لارے ہیں وہ آپ سے بات نہیں کرے گا اس میں اتنا عمد نہیں ہے کہ وہ فیس کرے اور ہم نے تو ٹرائی کیا کہ ہر بندے کا موقف لیں ہم نے تو دو تین بار رابطہ بھی کیا براہ چاہے کوئی بات کرتا ہے نہیں کرتا وہ ان کی اپنی مرضی ہم تو جو انہوں نے گند گولا ہے ازاد کشمیل کے سیاست کے اندر اور بلخصور جو چڑھتر کی ایٹ کے حوالے سے انہوں نے جا کے وہاں پہ کشمیل کانسل کے جو ملازمین ان کو حکستا کہ وہاں پہ جو پروٹیسٹ کرایا ہے چھوٹا سا اس کے بعد جو کشمیری قوم کے اندر ایک نفرت پائی جاتی ہے وہ فیس نہیں کر سکتے ہیں اچھا اس چیز کا حوالے نہیں پتا تھا میں تو اس چیز کا نہیں پتا تھا کہ اس وجہ سے نہیں ہے اس حوالے سے میں آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں نا کہ پوری جو کشمیری قوم ہے اس کے اندر ایک سخت غم و غصہ پائی جاتا ہے نفرت پائی جاتی ہے بلکہ لوگ اس حوالے سے اتنے جذباتی ہو چکے ہیں کہ ایک حد سے آگے بے کیونکہ یہ جو پوری کشمیری قوم جو ہے کب سے یہ چاری تھی ان کی درینہ خواہی تھی کہ یہ جو نائٹی سیمٹی فور کہتا ہے اس میں ترمیح کی جائے تو آج جب کہا ہے کہ کشمیری راجہ فاروق ایدر صاحب نے اسپیکشن لے رہے ہیں تو کافی ایسے سے اس پر کام ہو رہا تھا جیسے نجیب افسر صاحب نے کہا ہے تو یہ زدار بطن آج آ کے یہ کہتا ہے کہ اس پر ترمیح نہیں ہونی چاہیے تو اس حوالے سے پوری کشمیری کے اندر سخت غم و غصہ پائی جاتا ہے اور نفرت پائی جاری ہے یہ آپ کو کبھی فیس نہیں کرے گا بھی آ کے اچھا یہ بتائیں کہ آپ یہاں ظاہر ہے برطانیہ میں ہوتے ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ یہاں کے جو کشمیری آزاد کشمیری کے کمیونٹی ہے وہ کیا سوچتی ہے اس حوالے سے جی اس حوالے سے جتنے کشمیری ہیں ان کا تعلق کسی جماعت سے بھی ہے وہ جسٹ پارٹی سے بھی ہیں سوائے اس آدمی کو چھوڑ کے باقی جتنے کشمیری کمیونٹی ہے اس حوالے سے ان کے اندر خوشی کی لیر دھوڑ گیا اور یقین کریں کہ بے شمار لوگ ایک سرک مبارک بات دے رہے ہیں یہ جیسے ہر کشمیری یہ پہلے دن سے چاہ رہا تھا کہ یہ اس میں ترمیم ہو جائے اور مگر یہ کافی عرصے سے ہمارے کے اندر جیسے انہوں نے بات کیا کہ غلام دار غلام ہمیں بنایا گیا تھا تو اس حوالے سے ہر جو کشمیری ہے وہ برطانیہ میں رہتا ہے وہ طبعی میں رہتا ہے سعودی عرب میں رہتا ہے دنیا کے جس مولد میں ایون جو مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہیں وہ بھی سوالے سے خوش ہیں لیکن یہ غدار وطن اس کو ایک تکلیف ہے یہ خوش نہیں ہے باقیس سب جو ہیں اس کی ٹوٹرل رو جو نے سیاست ہے وہ منفی سیاست ہے اچھا راج صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے ٹائم دیا اور ہمیں کال کیے ہیں اور آپ نے ویوز سے ہمیں نواز ہیں آپ کا پوائنٹ آگیا ہے تو انشاءاللہ پھر آپ سے رابطہ ہوگا جی نجیب صاحب آپ نے سن لیا جو یہاں کی کمیونٹی کیا سوچتی ہے اور پھر آزاد کشمیر کے جو سیاسی لوگ ہیں وہ کیا سوچتے ہیں پھر پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے باقی لوگوں کا کیا موقف ہے تو کیا کہیں گے آپ ازارہ کشمیری ہیں ہمارا جو پرابلم ہے ہمارے ذاتی کوئی اختلافات نہیں ہے پیپل پارٹی سے اور ہمارے یہ جو بھائی ہیں جو جتنے بھی ہیں آپ نے جو کشمیر کے جو ہیں یہ ہم ان کی سی بات کریں گے اور اگر کسی کو یہ دیکھو ایک تو ہمارے پاس ہے ایک تو یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشنز ہیں جہاں کہ ہماری قوم کو ایک رائٹ آف سرپ ڈیٹرمنیشن دیا جائے گا اس کے بعد ہمارا آیا شملہ اگریمنٹ وہ کس نے کس نے انڈکٹ کیا ہمارے جو بائی لیٹرل جو انٹرنیشن اسی وجہ سے ہمیں پرابلم آ رہی ہے ان چیزوں کی وجہ سے یہ جو چیزیں کھڑی کی ہیں ان لیڈروں نے اچھے کی ہیں برے کی ہیں لیکن ہماری قوم کے لیے غلط تھا اور برا تھا کیونکہ اگر وہ جو شملہ اگریمنٹ ہے ہمیں تو سائل لائن کیا گیا اس میں جو ہمارا جو رائٹ بنیادی طور پر اگر یہ ہم جو کہتے ہیں کہ اس میں ترمیم آئے اور اس میں امنڈمنٹ یہ کنسٹیوشن ہے ایک سیمٹی پور کنسٹیوشن ہے ازاد قسمید جس کو کہتے ہیں انٹرم کنسٹیوشن ہے تاکہ گورننٹس کرنے کے لیے لیکن اگر یہ ریموو نہیں یہ پورا اختیارات خود رکھتے ہیں اور یہ ہمارے میں جیسے کہا کہ گلامدار گلام کیونکہ یہ اختیارات یہ کوئی چھوٹا موٹا یا لوکل جو ایشو ہے وہ کانسل کے ذریعے ہے پھر جو انٹرنیشنل ہے وہ اسلام آباد کے ذریعے ہے اور نہ کام کرتے ہیں تو نہ ہمیں کرنے دیتے ہیں وہاں ہماری جو ابھی یہ آپ کا پروگرام ویلی میں بھی دیکھا جا رہا ہے کیونکہ چونکہ یہ لوگ اس چیز پر یہ ایک چاہتے تھے کہ جو ہمارا بیس کیم جس کو کہتے ہیں یہ جب انگلینڈ میں آتے ہیں پھڑا کر کہتے ہیں کہ ہم کشمیر کی آزادی کے لیے کرتے ہیں کیا کرتے ہیں یہ جو چیز آ رہی ہے ہماری قوم کے لیے دیکھو ہمیں پاکستان عکومت کے عوام کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے لیکن جو ہمارا رائٹ ہے ہمارا جو رائٹ ہے کیونکہ جیسے ابھی نکوی صاحب نے بھی کہہ دیا کہ چونکہ لیک اف انفرمیشن لیک اف نالج وی ار ناٹ پارٹ آف ای فیڈریشن آف پاکستان سو اگر فیڈریشن آف پاکستان نہیں ہے تو فیڈرل منیسٹوں کا کیا تعلق ہے یہاں صحیح ہے وی ار ناٹ پارٹ آف ای فیڈرل یہ لفظ ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ کیا کہنا ہے کیا نہیں کہتا یہ ان کو ایڈجیسٹ کرنا چاہیے اور ان کو یہ پڑھنا چاہیے اگر پڑھ نہیں لیتے تو ان کو اچھے سے ایڈوائزر چاہیے اور جو ان کو ایڈوائز دیں یہ کیا لفظوں لفظوں میں بات ہوتی ہے انہوں نے ایک کھیل بنایا ہوا کہ ہماری قوم کے ساتھ اچھا یہ بتائیں کہ جب بندہ کوئی کہتا ہے کہ ہم نے جائیں جی آپ کو آزاد کیا آپ کو اختیرات بھی دیتے ہیں آپ آزاد ہیں تو ہم کہیں نہیں بھائی ہم آزادی نہیں چاہتے اتجاج کرنا شروع کر دیں یہ تو بہت غلط نہیں مجھے تو بہت یہ تو ایک یہ دیکھو انہوں نے آزاد تو یہ ایک کاؤنسل ختم ہو جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آزاد ہوئے ہیں اٹلیسٹ اختیارات جو ہیں تھوڑا سے اختیارات جو ہیں ہمارے جو اٹلیسٹ ہمیں کچھ نہ کچھ امپاورمنٹ ملتی ہے یہ دیکھو انڈر پرسنٹ امپاورمنٹ نہیں ہے لیکن وہ یہ ہوتا ہے نا ایک بندے کو کچھمیر کاؤنسل سے نہیں صرف خاتمہ ہوتی ہے امپاورمنٹ ہم پر یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم پر ایک چیف سیکٹری بھی ہے ہمہ وہ بھی پاکستان نے امپوز کیا ہوا ہے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا اگر پرائم نیسٹر ہے کوئی بھی ہوئے ہمہ کوئی بھی ہوئے آئیو گا نت نو انٹریسٹ کہ کون ہے کون نہیں ہے لیکن وہ امپاور ہونا چاہیے اس کے سر پر چیف سیکٹری نہیں ہونا چاہیے ہمہ اس کے سر پر آئی جی پاکستان نہیں ہونا چاہیے ایسے چیزیں یہ دیکھو ہمارے ساتھ یہ وہ عدلیہ کی جو تقرری ہوتی ہے چیف جسٹرز کی وہ تو یا ججوز کی ججوز کی وہ بھی تو کونسل کرتی ہے وہاں کونسل کونسل میں بیٹھے کون ہیں وہ جو مین پالیسی میکر ہیں جتنے بھی ریونیو کا بجٹ ہے وہ سارا انہی کے پاس ہوتا ہے تو پھر یہ ساری چیزیں جب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ ٹائن تھوڑا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آزاد کشمیر گورمیٹ کے پاس اتنی پاور نہیں کہ وہ یہ بجٹ ہے اس کو کنٹرول کر سکیں یا خود وصولی کر کے آگے خرچ کر سکیں درمیان میں ضروری ہے کہ ٹونٹی پرسنٹ لازمی دیں دیکھو ہمارے یہ دیکھو ہمارے ٹیلنٹیڈ آفیسرز ہیں ہمارے ٹیلنٹیڈ جو افیشلز ہیں بیوروکریٹس ہیں بہت اگر ہم پاکستان کی منسٹریاں چلا سکتے ہیں ہمارے جو لوگ ہیں تو کیا اپنا خطہ نہیں چلا سکتے ہیں یہ بہت یہ بہت غلط بات ہے کیونکہ پاکستان کی کتنی دیکھو بیوروکریٹک سسٹم میں جب بھی آپ دیکھیں گے ہمارے کشمیر کے لوگ بیٹے ہوں گے تو ہم خود چلا سکتے ہیں صرف ہمیں اختیارات جو ہے وہ دینا چاہیے اور جو جس کو بیس کیمپ کہتے ہیں اس کو بیس صحیح معنی میں بیس کیمپ ہونا چاہیے اور یہ نہیں ہے دیکھو ابھی دیکھو سب سے پہلے یہ آتھ آتھ کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ اختیارات دیتے ہیں پہلے کہتے ہیں کہ یہ دیکھو آئیڈیالوجی آتھ لیتے ہیں ہم جب تک آپ پاکستان کا عیسانی مانیں گے تب تک آپ کوئی افسر نہیں بن سکتے اگر نہیں مانیں گے آپ ایمیلے نہیں بن سکتے یہ کس قسم کا اختیارات ہے اب وہ ہمارے بائی کہتے تھے ہمیں تو اختیارات بہت ہے کون سے اختیارات ہے کونسل کونسل is a stumbling block ایکٹ سیمٹی فور is a stumbling block اس میں کافی ترمیم چاہیے جس میں وہ پرو پیپل ہونا چاہیے پرو پیپل آف جمہو کشمیر یہ کیونکہ ایک عصہ ہے جمہو کشمیر آپ یہ سمجھ دیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ آزاد کشمیر کے عوام کی آواز ہے اس کے مطابق یہ جو اکمت ہے آزاد کشمیر کی وہ کرنے جا رہی ہے یہ تجویز دی ہے میں صرف بتاہوں کہ اگر یہ فاروق حیدہ صاحب نے میں نے پہلے کہا کہ یہ کوئی out of box نہیں ہے اس میں ہم کنسلٹیشن ہوئی ہے اور ہم نے بھی اپنی تجویزات دی ہیں کہ کیا کیا چیزیں کیا کہتے ہیں one thing at a time ہونی چاہیے اور اس میں یہ سب سے پہلے جو ستمبلیم بلک ہے وہ کشمیر کانسل ہے اس کے اسے ایکٹ کے تحت اور بھی چیزیں ترمیم ہونی چاہیے میں سمجھتا ہوں فاروق حیدر صاحب یہ دیکھو he has proved I must say he has proved as a son of a soil میں پارٹی کا نام نہیں لوں گا چونکہ میں تو غیر ریاستی پارٹیوں کے عامی نہیں ہوں ہم چاہتے ہیں کہ اگر ریاست کے لوگ ہیں ریاست کی پارٹیوں نہیں چاہیے ریاست کی عوام کے لیے جو نہ وہ کام کریں یہ نہیں ہے کہ ماسٹر اور آقا کے relationship ہونی چاہیے یہ غلط ہے اگر یہ لوگ election میں جاتے ہیں اور ہماری عوام کو بھی یہ چاہیے اگر یہ elect کرتے ہیں یا vote دیتے ہیں ان کو سوچ لینا چاہیے ان کی آقا کہاں ہیں آقا اپنی ریاست میں ہے یا آقا ریاست سے باہر ہے یہ بھی آپ کو سوچ لینا چاہیے کچھ نے تو کہا کہ ہم مجاور ہیں ہاں وہ دیکھو یہی تو پھر وہ جا کر مجاور بن کر تو اپنی عوام کا خون کیوں چوس رہے ہیں یہ ایک عوام کو بھی چاہیے عوام کو یہ چاہیے اور سوچ لینا چاہیے آپ آج کل یہ جتنی بھی information ہے انٹرنیٹ پر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیونکہ time بالکل ختم ہو گیا ہے تو ہمارے ساتھ جو دوست جنہوں نے آنا تھا چوزی حسین صاحب تو شرکت نہیں کر سکے غلام راہ نکری صاحب نے بڑی تفصیلی گفتو بھی کی ہے آپ نے بھی بتا دیا کچھ کالرز تھے انہوں نے بھی بتایا آپ نے بھی اس دیئے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو ہمارے پاس آ گئی ہیں اور ہم یہ information جو ہے کہ جو ایکٹ 1947 ہے اس میں ترمیم لائی جا رہی ہے تو اس کے لیے تجویز عکومت پاکستان کو چلی گئی ہے تو جناب lastly 34 74 74 47 47 ظاہر ہے وہ بہت پیچھے چلا جاتا ہے جی جی اچھا آپ lastly کوئی information میں یہی کہتنا کہ میں یہی کہوں گا کہ آپ نے فاروق ایدر صاحب کو ایک لیں اور son of a soil بن کر دکھائیں اور یہ جو اپنے مطالبات ہیں اپنی قوم کے لیے لڑے اور جتنے بھی لیڈر ہیں اپنی عوام کے لیے لڑیں نہ کہ اپنی چیئر کے لیے لڑیں بہت شکریہ نجیب افسر صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے بڑی information دی ہے اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی issue پیدا ہوں کیونکہ یہاں برطانیہ میں بیشمار کشمیری community رہتی ہے ازاد کشمیر خصوصا ازاد کشمیر کے لوگ یہاں بہت زیادہ رہتے ہیں تو آج کا جو ہمارا پلگام تھا اس کے لیے کافی لوگوں نے کہا تھا کہ اس پر بات کریں اور جو اوریجن سرورتحال ہے کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا جس طرح اتجاج ہو رہے تھے کہہ رہے تھے کہ کشمیر کونسل کا جو ادارہ ہے وہ مکملی ختم ہو رہا ہے لیکن وہ ایسا نہیں ہے ایکٹ نائنٹین سیونٹی فور جو ہے اس میں ترمیم لائی جا رہی ہیں جس سے اکمت ازاد کشمیر کو باقتیار کرنا ہے بیش بار اس کے ساتھ معاملات جڑے ہوئے ہیں اور یہاں کیونکہ ازاد کشمیر کے لوگ کافی رہتے ہیں اور وہ اس سے لوگ جڑے ہوئے ہیں تو ان کو کافی دلچسپی ہے اس کے حوالے سے اور ہم نے یہی کوشش کیا کہ اس کی اصل جو صورتحال ہے وہ آپ کے سمجھنے رکھیں تو آگے فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ آپ نے ازادی چاہنی ہے اس میں باقتیار ہونا ہے یا پھر اسی طرح جیسے معاملات چاہ رہے ہیں اس سے چلتے رہیں کیونکہ کچھ لوگوں کے محفدات اس سے جڑے ہوتے ہیں تو چند لوگوں کے محفدات کی حاطر پوری جو نیشن ہے اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے یا پوری نیشن کا تریمان بن کر بات نہیں کرنے چاہیے اگر کسی کا ذاتی کوئی معاملہ ہوتا ہے تو وہ اپنی ذات کے لیے ہی جو بات کرتا ہے اسی کو کریں تو یہ چیز ہمیشہ ہوتی رہی ہے جس کی وجہ سے ہمارے لوگ ایک دوسرے سے گصہ بھی ہوتے ہیں گالی لوچ بھی نکالتے ہیں سب چکرتے ہیں اگر یہ ساری اجتماعی محفدات کی بات کی جائے تو کوئی کسی پار یہ اپنا گصہ بھی نہ نکالے اور کسی کو برا بلانا کہہ ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو جوڑے رکھیں اور صحیح انفارمیش پر جاتے رہیں اسی کے اجازت دیں اللہ حافظ